یاروں آج لیمنان سیریا اور جورڈن دیسے علاقوں میں ایک حد سے زیادہ خفیہ اور خاموش مذہب پایا جاتا ہے جس کے ماننے والے لوگ خود بھی اپنے مذہب کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے ہیں حیران کی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو بھی اپنے مذہب کی تعلیم چالیس سال کی ایج ہو جانے کے بعد ہی دیتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ان کے یہ بچے کم عمر اور کم تجربے کی وجہ سے کہیں غیروں کے ساتھ اپنے مذہب کی ساری باتیں شیئر نہ کر دیں اس مذہب کو دروز یا حاکمیت کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کو جو فالو کرتے ہوں نے دروزی کہا جاتا ہے عام طور پر دروزی لوگ اتحاس کے ایک مشہور حکمران یعنی حاکم بن امرلہ کو اپنا خدا مانتے ہیں وہی حاکم بن امرلہ کے جنہوں نے فاطمہ سلطنت پر سن 996 سے لے کر 1021 تک راج کیا تھا آپ کو بتا دوں کہ اتحاس میں حاکم بن امرلہ کو سنی ویرودی ہونے کے ساتھ ساتھ بہتی کانٹروورشیل حکمران مانا جاتا ہے پلحال بات کرنے اگر دروزی لوگوں کی تو ان کی پاپیلیشن پوری دنیا میں اس وقت 20 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے دروزی لوگ نبیوں اور رسولوں پر بھی یقین نہیں رکھتے ہیں بلکہ یہ تو ماز اللہ ان کو عبلیس کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کی عبادتگاہوں کو خلبت خانہ کہا جاتا ہے اور وہاں یہ لوگ کیا ایکٹیویٹی کرتے ہیں آج تک کوئی نہیں جانتا ہے